اسلام علیکم ویورز ویورز اس ویڈیو میں ہم جاننے کے کوشش کریں گے کہ لاہور ڈیویلپمنٹ آثارٹی نے لاہور کا جو 2050 تک کا ماسٹر پلین تیار کیا ہے اس کا بھی ڈرافٹ تیار کیا ہے اس کا لاہور کے اندر موجود ریزیڈنشل اور کمرشل پرپرٹیز میں کیا فرق پڑھنے والا ہے مطلب کونسی جو ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں یا جو لوکیلٹیز ہیں جو اس کے اندر اس کی حدود میں آ رہی ہیں اس میں جو رسٹرکٹیڈ ایریاز ہیں یا جو سپیشل زونز ہیں اس کی حدود میں آ رہی ہیں یہ ویورز جاننا اس لئے بھی ضروری ہے کہ آپ میں سے جو لوگ کمرشل یا ریزیڈنشل پرپرٹیز لینے میں انٹرسٹیڈ ہیں یا لینا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ تھوڑا ایک طرح کی ایڈوائزری ہوگی کہ وہ جو یہ ماسٹر پلین میں شامل کچھ سپیشل زونز ہیں یا رسٹرکٹیڈ ایریاز ہیں تو ان میں پرپرٹی لینے سے جو ہے وہ پرہیز کریں کیونکہ یہ جو سپیشل زونز یا رسٹرکٹیڈ ایریاز ہوں گے لاہور ڈیویلپرنٹ ہارٹی کے ماسٹر پلین کے مطابق یہ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ ضبط زمینے کی جا سکتی ہیں تو آپ لوگوں کو یہ ایڈوائزری ہوگی کہ آپ ادھر پرپرٹی لینے سے پرہیز کریں تو ویورز اس سے پہلے کہ ہم بقاعدہ ویڈیو کا آغاز کریں آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا اور اپنے فرنڈز کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ویڈیوز دیکھیں اور میرا چینل جو ہے نا وہ اس کی گروتھ میں تھوڑا سا اس میں کنٹریبیوٹ کریں تاکہ اسی طرح کی چھچی ویڈیوز اور کانٹینٹ آپ کے لیے ملاتا رہا ہوں تو ویورز یہ جو لاہور کا ماسٹر پلان ہے یہ اس کا ابھی صرف ڈرافٹ یار ہوا ہے 2050 تک کا یہ ماسٹر پلان ہے اور اس کے اندر یہ جیسا کہ آپ موبائل یہ جو سکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کی جو LDA کی ویب سائٹ سے ہی اس کی جو یہ ڈرافٹ فٹیج ہے یہ پکچر ہے یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے تو آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ویورز یہاں پہ یہ ایک میپ سا دکھایا ہوئے اور اس کے لیفٹ اور رائٹ پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے لیجنڈز دکھایا ہوئی ہیں کہ بیسیکلی یہ جو لیجنڈز ہیں یہ اس میں یہ کہ روڈز کونسی ہیں انسٹیٹیوشنز کونسی ہیں سپورٹ سٹی کونسی ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں نا لکھا ہوئے اربن گروت یہ گرین کلر کی جو باؤنڈریز ہوں گی وہ اربن گروت باؤنڈریز ہوں گی یہ تھوڑا سا جو لائٹ گرین کلر میں اوپن سپیس ہوگی پھر یہ اورنج کلر میں انسٹیٹیوشنل اور گورنمنٹل یوز کے لیے جو لینڈز ہوں گی پھر سپورٹ سٹی کی خاص لینڈز ریزرف کیوں گی ایڈوکیشن ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشن کے لیے انہوں نے ریزرف کیوں گی وارٹر چینل کے لیے کچھ زمینے ریزرف ہیں تو یہ ڈیفرنٹ جو باؤنڈریز ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ لیجنڈز میں دکھا دی ہیں یہ جیسے روڑا کی آپ دیکھیں گے نا کہ پنگ کلر کی یہ جو ڈاٹڈ لائنز ہیں یہ روڑا پروجیکٹ باؤنڈری یہاں پہ لیجنڈز میں شو ہو رہی ہے اسی طرح لاہور ڈویین ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ وائٹ کلر میں پھر راوی ریور جو ہے نا وہ بلو کلر میں جیسے آپ کو باکس نظر آ رہا ہے نا تو یہ لیجنڈز آپ پڑھتے جائیں سٹریٹ لائن تو یہ دیفرنٹ لیجنڈز آپ اس کے دیکھیں ساتھ ساتھ اور آپ پھر آپ کو میپ پڑھنے میں آسانی ہوگی اسی طرح میں آپ کو زونز بھی دکھا دیتا ہوں لیپٹ سائیڈ پہ آپ آجیں تو یہاں پہ آپ کو لاہور لینڈ یوز زوننگ جو ہے وہ نظر آجے گی اس میں دیفرنٹ زونز ہیں پہلے ای این جو ہے نا وہ آپ کا انوارمنٹل اینڈ نیچرل پروٹیکٹڈ ایریاز کے کو رفر کرے گا ای آر ایگری کلچر اینڈ رورل ایریاز یعنی ای آر ون جو ہے نا دیفرنٹس رسکرٹڈ ایریاز ہوں گے ای آر ٹو جو ہے وہ ایگری کلچرل ریزرڈ ایریاز ہوں گے یعنی کہ یہاں پہ آپ لینڈ جو ہے نا وہ اس پہ ڈیویلپمنٹ نہیں کر سکتے کسی بھی پرپس کے لیے نہ کمرشل پرپس کے لیے نہ ریزیڈنشل پرپس کے لیے اسی طرح ایچ زیڈ جو ہے ہے ہسٹورک اینڈ کلچرل ہیریٹیج زونز ہیں یہاں بھی آپ دیکھیں ایزیڈ ون جو ہے نا وہ والد سٹی کے جو ایگزسٹنگ ماسٹر پلین کو ظاہر کر رہا ہے اور ایزیڈ ٹو جو ہے وہ ادر ہیریٹیج اینڈ کلچرل زونز کو ریفلیکٹ کرے گا یہ میپ کے اندر اسی طرح ایم یو زیڈ جو ہے مکسٹ یوز زونز ہوں گے یہ آپ دیکھتے جائیں یہ ڈیفرنٹ اس میں جو ہے نا کچھ روڈز انفراشکچر کچھ پبلک ٹرانسپورٹ کے بارے میں یہ بتا رہا ہے اسی طرح آرزیڈ ریزیڈنشل زونز جو ہے نا اس میں یہ نہیں یہ ریزیڈنشل زونز بیسیکلی ہوں گے اس میں پہلا پہلا آرزیڈ ون جو ہے نا پلینڈ ریزیڈنشل ایریاس ہوں گے اس میں یہ جو ایل ڈی اے پلین کرے گا یا ڈی اے چے یا پنجاب ہوتری کلچر سوسائٹی اس کے انڈر جو ڈیویلپ ہوں گے یہ سارے کے سارے آرزیڈ ون میں آئیں گے سیدھا آرزیڈ ٹو میں اسٹیبلش بیلٹ اپ ایریاس جو پہلے سے اسٹیبلشت ہیں وہ آئیں گے آرزیڈ ٹری میں فارمل سیٹلمنٹس آئیں گی آرزیڈ فور میں کچھی بادیاں انہوں نے بتائی مئی ہیں وہ آئیں گی آرزیڈ فائف میں ایکسپینشن ایریاس آئیں گے یعنی جہاں تک آپ ایکسپینڈ کی جا سکتی ہے جو آبادی ہے اسی طرح آئی زیڈ جو ہے انڈرسٹیل زونز ہیں اور ایس زیڈ جو ہے سپیشل پلیننگ زونز ہیں یعنی اس میں روڑا بھی آئے گا اور سپیشل دیولپمنٹ زونز یعنی جو آپ کہہ لیں کہ آپ کے انڈرسٹیل زونز بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں ایس زیڈ ٹو میں اب اس میں جو میں آپ کو اہم بات بتانا چاہ رہا تھا اس ویڈیو میں وہ یہ تھا کہ یہ روڑا کا سپیشل زون ہے یہ ایس زیڈ ون آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ایس زیڈ ون روڑا فیز ون یہ جتنی بھی آپ کو پنگ کلر کی لائنیں نظر آ رہی ہیں یہ جو اس سارا کا سارا ایریہ جو ہے یہ روڑا کے اندر آ گیا ہوا ہے ایک روڑا نے بھی میپ جاری کیا تھا اس میں بھی اس نے یہ identify کی تھی سپیش ساری اور یہ اب LDA کا master plan بھی آ گیا یعنی یہ مور لگ گئی بھی ہے کہ یہ جو جتنی زمینے ہیں اس ساری روڑا کے اندر آئیں گی اب اس کو ہم باری باری trace کر لیتے ہیں اس میں کون سے ایریہ ہیں جو روڑا میں آئیں گے اور یہاں پہ آپ residential یا commercial property یا housing society جو binary ہے اگر کوئی تو اس میں plot لینے سے یا property لینے سے جہنا وہ آپ پرہیز کریں گے تو یہ جو reviewers آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو RZ1 سوری SZ1 روڑا فیز 1 ہے نا روڑا فیز 1 جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے M11 جو نظر آ رہی ہے یہ M11 لاہور سیالکورٹ روڑ ہے اور اسی طرح N5 جو ہے نا GT روڑ ہے اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوگا یہ M11 جو ہے نا یہ لاہور سیالکورٹ موٹر وے یہ آ کے یہاں پہ ختم ہو رہی ہے رنگ روڑ کے اوپر محمود بوٹی والا جو پوائنٹ ہے نا رنگ روڑ کا یہ جہاں پہ انڈ ہو رہی ہے نا گرین پٹی کے ساتھ جو مل رہی ہے نی گرین پٹی کے نیچے ایک بلیک پٹی ہے وہ بلیک پٹی جو ہے وہ لاہور رنگ روڑ کو رپریزنٹ کر رہی ہے یہ لاہور رنگ روڑ پورا سرکل کر رہے نا لاہور کو یہ اس کو رپریزنٹ کر رہی ہے تو یہ محمود بوٹی کے پوائنٹ پہ انڈ ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ یہاں محمود بوٹی کے پاس ہی اس کی کچھ زمینیں یہاں چہارباغ کے نام سے روڑا کا ایک پروجیکٹ بھی لانچ انہوں نے ریسنٹلی کیا تھا اس میں وہ اپارٹمنٹس اور ایک طرح کا ایک ہاؤزنگ سوسائٹی ٹائپ کی بنا رہی ہیں وہ بھی پرائیوٹ انویسٹرز کا سن ملکہ یہ وہاں پہ ڈیویلپ کر رہے ہیں آپ اس کے ایڈوٹائزمنٹ وغیرہ دیکھ رہے ہوں گے میڈیا پہ آ رہے ہوں گے تو اچھا یہ ویورز آپ دیکھیں کہ یہ محمود بوٹی والے پوائنٹ پہ رنگ روڈ والی سائٹ پہ یہ کنیکٹ ہو رہی ہے اسی کو آپ دیکھیں کہ یہ آگے کہاں تک جا رہی ہے یہ اسی طرح راوی ریور کے کروس کر کے یہ آگے این فائف یعنی جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ یہ جو علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مرید کے والی طرف جو جا رہا ہے یہ سارا کا سارا اس میں شامل ہو رہا ہے یہ لاہور بائی پاس والی روڈ ہے یہ جو این فائف اور ایم الیون کو کروس کر رہی ہے روڈ آپ دیکھیں یہ لاہور بائی پاس والی روڈ ہے یہ جا کے سیری ایم ٹو موٹر وے پہ انڈ ہو رہی ہے یہاں پہ تو یہ ایم ٹو موٹر وے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ سارا آپ دیکھتے جائیں کہ یہ سارا کا سارا روڈا میں آ رہا ہے اور روڈا جو ہے نا وہ زمینے آہستہ آہستہ خریدنا شروع گئی ہے میں انہوں نے جس طرح ال ڈی اے سیکشن فور لگا گئے نہیں زمینے ضبط کرتا لوگوں سے خرید لیتا ہے سرکاری ریٹ پہ اسی طرح یہ روڈا بھی آہستہ آہستہ زمینے ضبط کرتی جا رہی ہے تو یہ بہت ضروری ہے ویورز آپ اس میپ کو اچھے طریقے سے سمجھ کے یہ دیکھیں کہ اس میں کون کون سی لینڈ جو ہیں وہ روڈا کے یہ ماسٹر پلین میں شامل ہو رہی ہی ہے تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ لینڈ پرچیس کرنے میں آسانی ہو بعد میں کسی قسم کا کانفریکٹ نہ ہو بعد میں جو آپ نے جو ہے نا وہ عدالتوں کے یا اس کے چکر کارٹنے ہیں یا آپ نے تنگ ہونا ہے یا آپ نے اونے پونے دام اور زمینے بیچنی پڑیں آپ کو اس سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس میپ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو ویورز یہ میں بتا رہا تھا کہ محمود بوٹی پوائنٹ سے یہ ختم ہو رہی ہے یہاں سے اوپر یہ شروع ہو رہی ہے کہیں لاہور بائی پاس والی سائٹ سے یہ پوری کی پوری یہ لیک بننی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا پہلے فیز کے اندر فیز ون جہاں لکھاو ہے یہ ساری یہ لیک ایری ہے یہاں پہ بہت بڑا ریزرو وائر بنائیں گے پانی کا یہاں پہ ویسٹ ڈسپوزل پلانٹ ہوں گے پورے لاہور کا جو ویسٹ جو ٹریٹمنٹ ہوگا وہ یہاں پہ ہوگا سارا کا سارا جو لاہور کا ویسٹ یعنی نالے اور ان کا پانی سارا صاف ہوگی سارا اس لیک میں کٹھا ہوگا کچھ راوی کا بھی بھی تھوڑا بہت پانی جو آتا ہے وہ اس میں کٹھا ہوگا یہاں پورا ایک بھراج بنے گا بھراج سے کنٹرولڈ وی میں آگے پانی جائے گا کنال بنے گی پوری اور اس کنال کے دونوں طرف جائے نا وہ شہر آباد ہوگا نیا روڈا کے آثارٹی کے تحت تو یہ ویورز آپ دیکھیں گے فیز ون کے اندر ہے بہت بڑی لیک بننے جا رہی ہے تو یہاں پہ آپ پراپرٹی گراؤٹس لینے سے جو ہے نا پریز کیجئے گا اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا کراس کر کے آگے ہیں میں آپ کو وہ ایڈیا دکھاتا ہوں جہاں پہ یہ شرک پور روڈ سگیاں روڈ یہ والی جگہیں جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہیں ویورز یہ جو میں زوم کر رہا ہوں نا آپ دیکھیں یہ جو سلور کلر کی لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا یہ جو اب میں اس کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں آپ کو یہ ویورز جو روڈا کا یہ جو دوسرا فیس شروع ہوئے نا یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ جو پنک کلر کی لائنیں ہیں نا اس کے ساتھ اب ایک باری سی سلور سی لائن دیکھ رہے ہیں یہ شرک پور روڈ ہے یہ جو ایم ٹو موٹر وے کے کراس بھی کر رہی ہے نا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو شرک پور روڈ جڑا والا روڈ ہے نا یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ زون جا رہا ہے یعنی کہ اگر آپ لاہور سے آتے ہیں فیس پور انٹرچنج کروس کرتے ہیں فیس پور انٹرچنج سے آپ انٹر ہوتے ہیں نا جب شرک پور روڈ پہ تو آپ کے لیفٹ سائٹ پہ جتنی لینڈ ہے نا مطلب یہ رائٹ سائٹ پہ تو جلیل گارڈن ہے نا تو لیفٹ سائٹ پہ جتنی لینڈ ہے نا اس میں الرازک گارڈن بھی آ جاتا ہے شادمان انکلیف بھی آ جاتا ہے تو لیفٹ سائٹ پہ موجود جتنی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہو گئی ہوئی ہیں حروڑا میں تو یہ آپ جیسے کے نظر بھی آ رہا ہے آپ کو یہ سارا کا سارا جو ہے نا یہ آگے تک جائے گا راوی ریور ایک طرف ہے اور ایک طرف جو ہے نا یہ حروڑا کی یہ ساری کی ساری روڈ اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ نیچے تک جا رہا ہے یہ نیچے تک کہاں جا رہا ہے یہ نیچے تک آپ دیکھیں گے کہ جو یہ سندر والا پوائنٹ ہے نا جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ لاہور کا جو رنگ روڈ ہے رنگ روڈ جہاں پہ ساؤدرن لوب اس کا سل 3 سل 4 جہاں سے شروع ہوتا ہے نا سندر والے پوائنٹ پہ یہ وہاں ختم ہو رہا ہے کہیں جا کے ٹھیک ہے بلو کی نہر بھی آپ کو پتا ہو گیا بلو کی والا ایریا بھی آ جاتا ہے تو یہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے یہ اور یہاں سے آپ دیکھیں یہ جو ڈاؤٹڈ لائن بلیک نظر آ رہی نا آپ کو یہ رنگ روڈ ہے رنگ روڈ کا وہ لوب ہے جو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا اور یہ رنگ بلیک کلر کی پٹی جا رہی ہے نا سلسلہ کو نظر آ رہی ہے یہ رنگ روڈ کی وہ روڈ ہے جو کمپلیٹ ہو گئی بھی ہے یہ یہاں پہ یہ ڈاؤٹڈ لائن جہاں سے شروع ہوتی ہے نا یہ بہریہ ٹاؤن ہے یہ بہریہ ٹاؤن شروع ہو جاتا ہے یہ سارا ڈاؤٹڈ لائن اب یہ آپ جو رنگ روڈ نظر آ رہی ہے نا یہ جو آپ کو ڈاؤٹڈ لائن بلیک نظر آ رہی ہے نا یہ ساری رنگ روڈ کا پروپوسٹ پروڈیکٹ ہے سل4 سل3 لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے آپ کو گرین کلر کی بھی پٹی نظر آ رہی ہے یہ جو گرین کلر کی پٹی ہے نا یہ ملتان روڈ ہے ملتان روڈ کے اگر آپ لاہور سے ٹھوکر نیاز بیک والی سائٹ سے آئی نا یہ بھی آپ ٹھوکر نیاز بیک والی سائٹ سے اگر آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ رائٹ سائٹ پہ جتنی لینڈ ہے نا ساری کی ساری روڈہ میں آ رہی ہے اب آپ یہ دیکھ لیں یہاں پہ پارک ویو والوں کی جو ہاؤزنگ سائٹی ہیں یہاں پارک ویو ریور ہے جک کے نام سے ایک ہاؤزنگ سس کی سکیم ہے یہ ساری کی ساری روڈہ میں آ گئی ہوئی ہے تو اس کے علاوہ بھی جو ہاؤزنگ سائٹیز اگر فیوچر میں کوئی بننے جا رہی ہیں نا وہ ساری روڈہ میں شامل ہوں گی یعنی آپ جب لاہور سے ٹھوکر نیاز بیک سے جب ملتان روڈ پہ چڑھتے ہیں نا تو رائٹ سائٹ پہ موجود جتنی لینڈ ہے نا وہ ساری روڈہ میں ہے مطلب اگر یہاں پہ کوئی ہاؤزنگ سسائٹی شروع ہونے جاری ہے یا جو کمرشلز ہیں یا جو جو بھی لینڈ کے معاملات ہیں تو یہاں پہ پراپٹی لینے سے ویورز آپ احتراز کیجئے گا پریز کیجئے گا کیونکہ یہاں پہ یہ روڈہ میں آگئی ہے کسی بھی ٹائم یہ خالی کروا سکتے ہیں یہ ایڈ سٹیک ہوگی تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ روڈہ کا یہ جو ہے نا ایریا ختم ہو رہا ہے اچھا اس کے علاوہ ویورز میں آپ کو اور بھی کچھ رسٹرکٹیڈ ایریا دکھاتا ہوں جیسے میں نے لیجنڈز میں اور زونز میں آپ کو دکھائے تھے یہ آپ کو اے آر ٹو کے نام سے جو گرین بیلٹ نظر آری ہے نا یہ بھی رسٹرکٹیڈ ایریا ہے مطلب یہ ایگری کلچرل زون ہے اس کو آپ یوز نہیں کر سکتے ہاؤزنگ سوسائٹیز کے لیے یا کمرشل ایریا کے لیے تو ادھر بھی یہ جو آپ کا مانگا اور سندر کے درمیان مالا ہے کچھ ایریا بنتا ہے ملتان روڈ کے رائٹ سائٹ پہ نا اگر آپ ٹھوکر سے آ رہے ہیں تو تو اس ایریا میں آپ لینڈ پرچیز کرنے سے یا وہ پراپرٹی لینڈ سے پرہیز کیجئے کیونکہ یہ رسٹرکٹیڈ ایریا ہے یہ اگری کلچرل زون ہے یہاں پہ آپ نہیں بنا سکتے تو یہ ایریا آپ کو کچھ دکھا دیا پھر یہ دیفنس رسٹرکٹیڈ زون بھی ہے کچھ یہ ای آر ون جو دیکھ رہے ہیں آپ گرین بیلٹ یہ ساری یہ ساری بی آر بی نہر کے جو آپ دیکھیں یہ رائٹ سائٹ پہ ساری یہ جو نظر آ رہی ہے آپ کو ایسے تو یہ بارڈر ایریا ہے آپ دیکھیں نا دوسری طرف یہ انڈیا کا انڈیا کا بارڈر شروع ہو جاتا ہے تو یعنی رائٹ سائٹ پہ سارا انڈیا کا بارڈر ہے لیٹ سائٹ پہ بی آر بی بی آر بی کنال نظر آ رہی ہے آپ کو تو یہ سارا رسٹرکٹیڈ ایریا ہے دیفنس رسٹرکٹیڈ ایریا ہے یہاں بھی کوئی پراپرٹی آپ خرید افروف نہیں کر سکتے تو برکی روڈ جیسے نظر آ رہا ہے برکی روڈ جو ہے نا ادھر بہت زیادہ ہاؤزنگ سائٹیز ہیں تو یہاں پہ بھی آپ پرہیس کیجئے گا لینڈ پرچیز کرنے سے کیونکہ یہ کچھ ایریاز رسٹرکٹیڈ ہیں یہاں پہ اچھا اس کے علاوہ یہ آپ جیسے میپ میں دیکھ رہے ہیں کہ رنگ روڈ جو ہے نا آپ کو بلیک کلر کی پٹی نظر آ رہی ہے یہ بلیک کلر کی پٹی جو کنٹینیوز پٹی ہے نا یہ تو کمپلیٹ ہے جو ڈاٹٹ پٹی ہے یہ بہریہ ٹاؤن کے پاس سے یہ ایسل 3 ایسل 4 زونز ہیں اس کے جو ابھی کمپلیٹ جو کہ اس پروجیکٹ کو شروع ہی نہیں ہونے دی رہی ہے یہ جو ایسل 3 ایسل 4 کا ہے یہ ڈاٹڈ لائن جہاں سے شروع ہی ہے نا یہاں پہ یہ بہریہ ٹاؤن ہے سارا یہ نہیں جتنی گورنمنٹس آتی ہیں بہت بلیک میل کرتا ہے ان کو یہ شروع ہی نہیں ہونے دیتے تو دیکھیں آگے فیچر اس کا کیا ہوتا ہے لیکن یہ بہرحال یہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی اگر یہاں ہاؤزنگ سائٹی یا پروجیکٹ ہوگا کمرشل یا ریزیڈنشل تو یہ الیگل ہوگا یہ آپ نہیں بنا سکتے تو یہ سارا کا سارا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے علاوہ ویورز آپ یہ میں نے آپ کو کچھ اس کے زونز دکھائیں اس کے علاوہ یہ آئی زیڈ جو ہے نا یہ آئی زیڈ یہ پنگ کلر کی لائنیں ہیں یہ انڈسٹریل زون ہے یہاں پہ بھی یہ رائیونڈ کے پاس یہ انڈسٹریل زون بننا ہے یہاں پہ بھی آپ زمینیں اگرہ یا آپ کوئی ہاؤزنگ سائٹی بن رہی ہے تو وہاں زمین پر پرچیز نہ کیجئے گا اس کے علاوہ یہ ایک اور یہ جو ایک اور پنگ کلر کی ڈرٹڈ لائن ہے یہ بھی انڈسٹریل زون ہے پھر یہ ایم ٹو کے پاس ایک انڈسٹریل زون بننا ہے تو یہ جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے نا لوکیشنز میپ پہ آپ اس کو ٹریس کر سکتے ہیں ایزی لی اگر آپ چیک کرنا چاہیں گے آپ کو بہ آسانی پتہ چل جائے گا کہ یہ ایریاز جو ہیں وہ جو ہیں وہ کون سے لاہور کے ایریاز میں لائے کر رہے ہیں تو یہاں پہ پراپرٹی خریدنے سے پہلے آپ سو دفعہ سوچئے گا اور جتنی یہ روڈ انفرسٹرکچر ہیں کوئی پروپوزڈ روڈز ہیں وہاں پہ بھی جو ہے نا لینڈ پرچیز نہ کیجئے گا اسی طرح یہ آپ کو اور لاہور کے اندر زونز مل جائیں گے تو اس کو میپ کو آپ کائنڈل اچھے طریقے سے سمجھے گا دیکھئے گا میرا مقصد تھا آپ کو یہ روڈا کے بارے میں اور یہ کچھ روڈ انفرسٹرکچر جو گزر رہے ہیں کومنٹ کے ان کے بارے میں بتانا تھا کہ تاکہ آپ جو بھی پراپرٹی خریدنے جا رہے ہیں یا کمرشل خریدنے جا رہے ہیں وہ ادھر جو موجود ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں ادھر پرچیز کرنے سے کائنڈلی پرہیز ہی کیجئے گا یہ میں نے جو آپ کو بھی دکھایا تھا نا لاہور جڑا والا روڈ یہ جو سلور کلر کی بریق سی لائن نے نظر آ رہی آپ کو یہ جو آپ فیسپور انٹرچینجز سے آپ آ جاتے ہیں یہ جب موٹر وے کے پاس فیسپور انٹرچینج ہے نا یہاں سے آپ آ جاتے ہیں لیفٹ سائٹ پر موجود الرازک گارڈن شادمان انکلیو یہ ساری روڈا میں ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہاؤزنگ سوسائٹیز جو ہے نا یہ اب ختم کریں گے یا الیگل ہو جائیں گی نہیں جو بن گئی ہوئی ہیں تو امید یہ ہی ہے کہ جو بن گئی ہوئی ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسی کاروائی نہیں کی جائے گی ان سے زمینیں نہیں خریدی جائیں گی لیکن اب اس کے علاوہ کوئی ہاؤزنگ سوسائٹی اگر اس ایریا میں بنے گی تو وہ الیگل ہوگی وہ کسی بھی ٹائم ضبط ہو سکتی ہے زمین تو برائے میربانی جو فیسپور انٹرچینجز انٹر ہوکے جو لیفٹ سائز پر ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں نا شادمان انکلیو جو الرازک گارڈن اور اس طرح کی جو بھی آئیں گی میرے خالہ الہرم سٹی بھی اس طرف ہی ہے تو آپ یہ یہاں پہ لینڈ خریدنے سے پرہیس کیجئے گا اور لینڈ نہ خریدی گا کیونکہ یہ آگئی ہی ہیں لاہور کے ماسٹر پلین میں روڈا میں آگئی ہی ہیں اور آپ یہ آپ سے کسی بھی ٹائم ضبط ہو سکتی ہے تو ویورز یہ تھوڑا سا بریف تھا لاہور کے ماسٹر پلین کے بارے میں امید ہے کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی کہ کون کون سے جو ریسٹرکٹیڈ ایریاز ہیں یا سپیشل ریزرڈ ایریاز ہیں وہاں پہ لینڈ پرچیس کرنے سے جو ہے نا وہ آپ نے احتیاط کرنی ہے تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں میں مزید آپ کے سامنے کچھ پروجیکٹ لے کے آؤں گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگری ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ